نمشکار دوستو سواگت آپ کا پیبلی ہنڈی میں اور آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم آٹومیٹکلی واتس اپ نوٹفیکیشن بھیج سکتے ہیں اپنے کسٹمرز کو گوگل شیٹ سے مطلب ریال ٹائم آرڈر اپ ڈیٹس ہم ہمارے کسٹمرز کو ڈائریکٹلی بھیج سکتے ہیں گوگل شیٹ سے اگزامپل کے لیے مان لیجئے کہ آپ ایک ای کومرس سٹور رن کرتے ہیں اور جب بھی کوئی آرڈر پلیس ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ ایڈ کرتے ہیں گوگل شیٹ کی رو میں جیسے کہ کسٹمر کا نیم کیا ہے ایڈریس کیا ہے ای میل کیا ہے اور اسی کے ساتھ آپ ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں سٹیٹس آرڈر کا کی وہ پروسس میں ہے ڈیلیور ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ریفنڈ ہو چکا ہے یا کینسل ہو چکا ہے تو جب بھی آپ آرڈر کا سٹیٹس چینج کرتے ہیں اپنی گوگل شیٹ پہ تو آٹومیٹکلی آپ چھاتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر کو ایک واتس اپ میسیج ریسیب ہو جائے ریال ٹائم اپ ڈیٹ ریسیب ہو جائے ان کے آرڈر کی اب یہ جو پوری پروسس ہے اس کو ہی میں آٹومیٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے پیبلی کنیٹ کی مدد سے گوگل شیٹس کو واتس اپ کلاوڈ ای پی آئی سے کنیٹ کر کے اب جیسے گوگل شیٹ پہ جہاں پہ آپ اپنے کسٹمر کی پوری آرڈر کی ڈیٹیلز رکھتے ہیں اس میں آرڈر سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی کسٹمر کو واتس اپ پر ایک میسیج ریسیب ہو جائے گا ان کے آرڈر کے بارے میں یہ آرڈر ڈیلیور ہو چکا ہے کمپریٹ ہو چکا ہے ریفنڈ ہو چکا ہے کینسل ہو چکا ہے جو بھی سٹیٹس آپ اپ ڈیٹ کریں گے آرڈومیٹکلی اسی آرڈر سٹیٹس پہ انہیں ایک میسیج ہو جائے گا ریسیب تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس پر آرڈومیشن کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں ان اپلیکیشنز کو آئیے دیکھتے ہیں میری سکرین پہ تو چلیے دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے آپ گوگل شیٹس کو ڈائریکٹلی واتس اپ سے کنیٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ اپنی گوگل شیٹ میں کسٹمر کے آرڈر کے سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے کسٹمر کو ایک واتس اپ میسیج رسی ہو جائے گا ان کے نمبر پہ ایکزامپل کے لیے مان لیجیے کہ آپ آن لائن ایک ای کامورس سٹور رن کرتے ہیں اور جیسے آپ کے ای کامورس سٹور پہ کوئی نیا آرڈر پلیس ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ ایڈ کرتے ہیں اپنی گوگل شیٹ میں جیسے کہ کسٹمر کا نیم کیا ہے کونسا پروڈیٹ ان نے بائے کیا ہے اس کی قانٹیٹی کیا ہے اماؤنٹ کیا ہے اور کسٹمر کا ایڈرس کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک فیلڈ آپ اور ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ آرڈر سٹیٹس کی کہ ابھی ان کے آرڈر کا سٹیٹس کیا ہے آرڈر کمپریٹ ہو چکا ہے ڈیلیور ہو چکا ہے کمپریٹ ہو چکا ہے یا کینسل ہو چکا ہے اب میں کیا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں آرڈر کی سٹیٹس کو اپنی گوگل شیٹ میں اپ ڈیٹ کروں چینج کروں جیسے کہ ابھی پروسیسنگ ہے اگر میں اس کو کمپریٹڈ کر دوں تو میں چاہتا ہوں آٹومیٹکلی میرے کسٹمر کو ایک وارڈس اپ میسیج ریسی ہو جائے کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ کمپریٹ ہو چکا ہے جب ڈیلیورڈ ہو جائے گا تو ڈیلیوری کیلئے ان کو میسیج بھیجوں گا جب ڈیلیوری کیلئے نکلے گا تو اس کے لئے میں ان کو ایک میسیج بھیجوں گا جب اگر آرڈر فیلڈ ہو جائے گا تو اس کے لئے میں انہیں ایک وارڈس اپ میسیج بھیجنا چاہتا ہوں اس لئے یہ آرڈو میشن یہاں پہ میں بنا رہا ہوں اب دیکھئے ابھی آرڈر کا سٹیٹس کیا ہے پروسیسنگ ہے اگر یہ آرڈر کے سٹیٹس کو میں پروسیسنگ کی جگہ کمپلیٹڈ کر دوں گا اور سیف پہ کلک کروں گا کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹینٹلی ہم کو یہاں پہ ایک وارڈس اپ میسیج ریسیج ہو چکا ہے سبجیکٹ ہے آرڈر سٹیٹس اپ ڈیٹ ہیلو کسٹمر کریم ٹیسٹ یوزر کرنٹ سٹیٹس کمپلیٹڈ دیکھا رہا ہے اور یہ پروڈیکٹ انہیں بائی کیا تھا پروڈیکٹ کیا تھا واشنگ مشین کونٹیٹی تھی ون ٹوٹل اماؤنٹ تھا یہ تا ان کا شپنگ ایڈریس اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ہم کو یہاں پہ ایک وارڈس اپ میسیج ریسیج ہو چکا ہے اور یہی ڈیٹیلز میں نے ایڈ کری تھی اپنی گوگل شیٹ میں آپ دیکھ یہ ایڈریس بھی یہی ہے اس کے بعد جو پروڈیکٹ کا اماؤنٹ ہے وہ بھی یہی ہے جو پروڈیکٹ کا نیم ہے وہ بھی یہی ہے اسی کے اوپر مجھے ایک وارڈس اپ میسیج یہاں پہ ریسیج ہو چکا میں نے اپنے کسٹمرز کو ڈائریکٹلی ایک واتس اپ میسیج بھیج دیا ہے گوگل شیٹ سی تو کیسے بنایا ہے میں نے یہ آٹومیشن اس کے لیے ہم چلتے ہیں نیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیبلی کا لینڈنگ پیچ پیبلی ایک بہت ہی امیزنگ سوٹفر ہے جب ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو آج میں نے یہ گوگل شیٹ کو پیبلی کنیکٹ سے ہی کنیکٹ کیا ہے کوگل شیٹ اور واتس اپ کو تو اگر آپ ایک نئی یوزر ہیں تو جائیے گا آپ سائن آف فور فری پہ جہاں آپ کو اور مہینے ملیں گے ہنڈر ایٹ فری ٹاس کیسے آٹومیشن کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک ایگزسٹنگ یوزر ہیں تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتے ہی آپ کی سامنے اوپن ہوں گی پیبلی کی یہ پاشمین اپلیکیشنز تو آج ہم کو یوز کرنا ہے پیبلی کنیکٹ کا تو کلک کریں گے ہم ایکسس ناو پہ اب جیسے ہی آپ ایکسس ناو پہ کلک کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے پیبلی کنیکٹ کے ڈیش بورڈ پہ پیبلی کنیکٹ کے ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ کلک کرنا ہے اس بلو بٹن پہ کریٹ ورک فلو پہ اور ایک نیا ورک فلو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے ہی آپ create workflow کے button پر click کریں گے آپ کے سامنے ایک dialogue box appear ہوگا جہاں آپ کو اس workflow کو ایک نام دینا ہے تو مان لیجئے میں اس کو نام دیتا ہوں send automated whatsapp notifications from google sheets آپ اپنی requirement کی حساب سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو choose کرنا ہے وہ folder جس میں آپ یہ نیا workflow setup کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس دو folder ہیں تو میرے folder کا نہیں میں home اس کو میں نے choose کر دیا ہے اب میں click کر دوں گا create کی button پر اور جیسے ہی میں نے create کی button پر click کیا ہے اب ہمارے سامنے کیا ہوگا important دو windows open ہوں گی جن کو ہم کہتے ہیں trigger and action basically جو پورا automation آج ہم set up کریں گے وہ ان دونوں principles یا concepts پر ہی based ہوتے ہیں ان کی definition کی بات کریں تو trigger کہتا ہے when this happens مطلب جب ایسا ہو تو action کہہ دیتا ہے do this مطلب ایسا کر دو trigger اور action کو اور اچھے سے سمجھنے کیلئے آپ کو اپنا objective جاننا ہوگا کہ آج ہم کرنا کیا چاہتے ہیں تو دیکھیں میں اپنا objective آپ کو پہلے ہی clear کر چکا ہوں کہ جیسے ہی google sheet میں میں اپنے customer کے order کے status کو update کرتا ہوں تو میں اپنے customer کو ہی ایک whatsapp message بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ کا order یا تو complete ہو چکا ہے deliver ہو چکا ہے cancel ہو چکا ہے refund ہو چکا ہے اس type کا ایک auto mission میں بنا رہا ہوں اور یہ آج کا میرا simple سا objective ہے اب دیکھئے اس میں جو میری trigger application ہونے والی ہے وہ ہوگی google sheet کیونکہ data کہا پہ میں enter کرتا ہوں data میں enter کرتا ہوں starting میں google sheets میں تو میری trigger application ہوگی google sheet کیونکہ جب تک اس google sheet میں data میں add ہی نہیں کروں گا اپنے customer کا اور order کے status کو میں update ہی نہیں کروں گا تب تک میرا automation کام ہی کیسے کرے گا اس لیے میری trigger application ہوگی google sheets اور trigger event میرا ہوگا new اور updated spreadsheet row مطلب google sheet میں جیسے میں کوئی نئی row update کروں گا یا existing row مطلب پہلے سی جو میں نے details add کر کے رکھی ہیں اس details کو میں update کروں گا تب میرا workflow کیا ہوگا trigger ہوگا مطلب کام کرنے لگ جائے گا جیسے ہی میں نے آپ پہ کوئی row update کری تو کیا ہوگا instantly جو ہمارا automation ہے وہ trigger ہوگا اور details public connect آپ پہ capture کرے گا اپنے پاس اور پھر second step مطلب action application کیا بولے گی کہ do this مطلب ایسا کر دو کیا کر دو ایک whatsapp message بھیج دو ہمارے customer کو جیسے ہی آپ order status update کروگے اپنے google sheet میں تو action application یہاں پہ میری ہونے والی ہے whatsapp cloud api جس کی مدد سے میں ایک whatsapp message بھیجوں گا اپنے customer کے نمبر پہ تو action event پہ رہا کیا ہوگا send template message تو یہ ہوتے ہیں triggers and action trigger نے کیا بولا when this happens پتب جب ایسا ہو تو action نے کیا بول دیا whatsapp نے مطلب کی ایک message بھیج دو اپنے customer کو اب دیکھیں google sheets اور whatsapp cloud api دونوں کے بیچ میں کوئی بھی direct connection نہیں ہے اس لئے ہم یہ workflow بنا رہے ہیں اور اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں public connect کا تو سب سے پہلے google sheets کو میں connect کروں گا public connect سے کہ اس google sheet پہ اگر آپ کوئی بھی changes کرتے ہیں status کو یہاں پہ update کریں گے تو automatically اس google sheet کی پوری details نہیں روکی public connect یہاں پہ اپنا پاس capture کر لیگا webhook url کی مدد سے webhook url کا کام ہوتا ہے تو applications کو ایک دوسری سے connect کرنا یا زہا bridge کی طرح add کرتا ہے تو جو بھی اس google sheet کا data ہے وہ public connect یہاں پہ اپنے پاس لے کے آئے گا اس webhook url کی مدد سے یہ جو webhook url ہے آپ کو copy کرنا ہے اس کے بعد آپ کو follow کرنے یہ سارے instructions کہ کیسے آپ اس url کو set up کر سکتے ہیں میں آپ کو directly بتاتا ہوں یہ url copy کرنے کے بعد آپ کو جانا اپنی google sheet پہ جاں پہ اپنے customer کی پوری order کے details کو add کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو click کرنا extensions پہ جانا ہے add-ons پہ پھر آپ کو click کرنا ہے get add-ons پہ اس کے بعد آپ کے سامنے open ہوگا google work space marketplace اس کے سارج بار میں آپ کو یہاں پہ سارج کرنا ہے public connect webhooks اور public connect webhooks آپ کو اپنے system میں install کرنا ہے install کرنے کے بعد آپ کو box کرنا ہے پر اپنی spreadsheet کو آپ کو کرنا ہے refresh اور refresh کرنے کے بعد پھر سے آپ کو click کرنا extensions پہ تو آپ دیکھیں گے public connect webhooks آپ کو bottom پہ شو ہونے لگ جائے گا اس کے والا آپ کو کیا کرنا ہے click کرنا اس کے initial setup پہ initial setup پہ click کرنے کے بعد ایک نیا box آپ کے سامنے open ہوگا اور یہ آپ سے پوچھے گا webhook url اور trigger column دیکھیں sheet ہمارے system نے automatically detect کر لی جو webhook url آپ کو ملا تھا یہ same webhook url copy کر کے آپ کو یہاں پہ paste کرنا ہے اس url کی مدد سے جو بھی اس google sheet کا data ہے وہ public connect یہاں پہ پہ اپنے پاس capture کرے گا یہ webhook url بہت important ہوتا ہے اس کے بارے trigger column ہوتا ہماری spreadsheet کا last updated column جہاں آپ نے آخری بار کوئی data fill کیا تھا تو آپ trigger column ہوگا column m کیونکہ column m کے بعد کوئی column میں میں کوئی data enter نہیں کیا ہے تو میرا trigger column ہوگا column m اب send test پہ میں klik نہیں کروں گا کیونکہ جو first row کا test data وہ public connect کے پاس نہیں بھیجنا چاہتا ہوں ہم second row data here پہ بھیجیں گے public connect کے پاس اس لیے set up is configured unfigured کر دیا ہے اب box پہ کروں گا بند آپ دیکھ سکتے جو میرا trigger column ہے column m جو بھی آپ last updated column ہوگا google sheet کا جہاں تک data send کرنا public connect کے پاس وہ trigger column ہوگا اب دیکھیں کیا ہوگا next step میں جب میں automation run کروں گا جو order status ہے وہ column column ہوتا ہے trigger column میں چھوز کر لیا column m اب دیکھیں ہم کو ایک step پہ اور کرنی ہے جو بہت زیادہ important step ہے اب جو set up ہے اس کو منہ configure quacket کر دیا ہے پر ہم کو واپس زیادہ extensions پہ واپس زیادہ pabrik connect pabrik books پہ اور جو send on event option کا button ہے اس کو آپ tick کرنا ہے یہ اس لئے important ہے جب بھی آپ google sheet میں نئے order کی details add کریں گے اور order status کو update کریں گے تو نئی روکہ data pabrik connect تب اپنے پاس capture کرے گا جب send on event option tick کریں گے تو آپ automation کام نہیں کرے گا اور google sheet کا data pabrik connect capture نہیں کر پائے گا اب چلتا ہے واپس ہم pabrik connect پہ اور دیکھئے pabrik connect یہا پہ ویبوک response کا ویٹ کر رہا ہے اور note کسٹمر کی email id admin at the rate pabrik dot com یہ ان کا contact number protect on the head phone quantity to total amount 5600 street address is state amad pradesh country india یہ pin code order status وہ processing میں آپ مان لیجئے order refund ہو چکا ہے یا delivered ہو چکا تو میں کیا کروں گا status یہ چینج کروں گا order processing کی جگہ یہاں پہ کر دوں گا delivered کی جو ان کا order ہے وہ delivered ہو چکا ہے تو میں کیا کروں گا order status میں change کر دیا delivered کر دیا ہے اب دیکھیں جیسی میں save پہ click کروں گا کیوں ہمارا trigger column column M تھا تو یہاں پہ ہمارا automation instantly جیسی میں نے آپ ڈیٹ کیا order status میں change کیا پہ بلی کر نے پوری ڈیٹیلز اپنے پاس capture کر لی ہیں تو یہ تھا ہمارا trigger column total amount of 5600 یہ تھا ہمارے customer کا street address اور status کیا ہو چکا ہے مطلب جو order ہے و ڈیلیور ہو چکا ہے سکسیس کر لی ہیں تو اس طریقے سے جو ہمارا first step of integration ہے وہ بلکہ صحیح سے کام کر رہا ہے google sheets کو successfully connect کر دیا میں نے پیبل connect سے آپ جیسی google sheet پا order کے status کو update کریں گے تو ڈیٹیلز اسی طریقے سے پیبل کنیٹ کیپچر کر لی گا اب پر ہماری ایک step ہو یہ اب چلتا ہماری second step کی طرف اب تو کیا ہوا ہے ڈیٹیلز پیبل کنیٹ کیپچر کر رہی انہی ڈیٹیلز کا یوز کر کے ہمارے کسٹمر کو ایک وات سپ پیسیج بیجیں گے تو چلتے ہماری ایکشن اپکیشن کی طرف اور وات سپ کلاوڈ اپی کو اب ہم کنیٹ کریں گے پیبلک کنیٹ سے جان آپ کو ایڈ کنیٹ پر جاننے کے بعد آپ سے پوچھے گا ٹوکن فون نمبر ایڈی اور وات سپ بزنس اکاؤن ایڈی اگر اپ کلاوڈ اپ ایک آکاؤن آرڈی سیٹ اپ ہے دیریکٹ آپ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں کیسے آپ پر مینیٹ ایکس سٹ کن جن کر سکتے ہیں اور دیریکٹ کسٹمر کو آپ بھی آرڈ ایڈی مدد سی وات سپ میسیج پیچ سکتے ہیں اگر آپ آرڈی سیٹ اپ آرڈی آرڈی پہلی کر چکا ہوں تو میں کیا کر ہوں کلک کر ہوں سیلیکٹ ایگزسٹنگ کنیکشن کے بٹن پہ کلک کر ہمیں سی اگر دیکھیں جو میرا کلاوڈ اپ ایک آکاؤنٹ ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا پیبرک کنیکٹ سی اب اکاؤنٹ کنیکٹ ہونے سب سے پہلے ہم کو چوز کر ہماری ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ ہوتی ہے پری ریٹن میسیج جو میں نے پہلی ٹائپ کر کر رکھی اپنے کلاوڈ اپی اکاؤنٹ پہ ہم کسٹمائز کر ہمارے کسٹمیر کو ایک واتس اپ میسیج بھیجیں گے ٹیمپلیٹ پہ آپ جانا پڑے گا آپ جانا دیکھ سکتے کئی سارے ٹیمپلیٹ میں نے آپ کر 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 رکھی ہیں انہی میں سے ایک ٹیمپلیٹ پہ اپنے کسٹمیر کو واتس اپ میسیج بھیجوں گا اگر آپ کو نئی ٹیمپلیٹ کر نئی بٹن پہ اور سمپلی فور سٹیپ میں آپ بھی نئی ٹیمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں اور واتس اپ ٹیمپلیٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں میں نے آپ پہ ٹیمپلیٹ کر کے رکھی اور اس ٹائپ کا واتس اپنے کسٹمر کو بھیجنے والا ہوں میں آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ واتس پہ سکتے جائے گا اب دیکھیں اس پرٹیکولر ٹیمپلیٹ پہ کچھ ویریبل میں ایڈ کر رہے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس اب یہ جو ویریبل ہوتے ہیں جو ہمیشہ چینج ہوتے رہیں جب بھی ہمارا ورک ہمیشہ چینج ہوں گی اس لیے میں نے یہ پہ ویریبل ہیڈ کریں اور جو ویریبل ہیں ان کی ویلیو ہمیشہ چینج ہوتی رہیں جب بھی ہمارا ورک فلو کام کرے گا ٹریگر ہوگا اب دیکھیں میں کیا کروں گا اس ٹیمپلیٹ کو پر جا کے چوز کروں گا کیونکہ چوز کریا لینگویج کوٹ اور ٹیمپلیٹ آئیڈ ہمارے سسٹم نے آٹو میٹک کر لی ہے اب آتا ریسیپینٹ موبائل لبر مطلب اس پرسن کا کانٹیک نمبر جن کو ہم ایک واتس اپ میسیز بیجنا چھواتے تو آپ کو یاد ہوگا کسٹمر کی پوری ڈیٹیلز میں ایڈ کری تھی گوگل شیٹ پہ اور اس گوگل شیٹ کو میں نے کنٹ کر دیا تھا ویبوک کی مدد سے اور اس کا پورا ریسپونس پریویس سٹیپ میں ہم کو مل چکا ہے تو دیکھئے میں کیا کروں گا پریویس سٹیپ پہ جو بھی ریسپونس مجھے ریسیف ہو گوگل اس سٹیپ کو ہم کہتے میپ آپ دیکھیں میپ کیسے کی جاتی جیسے آپ اس فیلڈ پہ کلک کریں گے تو گوگل شیٹ جو آپ کے ٹرگر اپلیکیشن تھی وہ آپ کو دکھ رہی ہوگی اس کے ڈراب ڈاؤن پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو جو بھی ریسپونس آپ کو ملا تھا آپ کے ٹرگر اپلیکیشن سی وہ پورا آپ پہ دکھ رہا ہوگا یہ تھا ہمارے کسٹمر کا کانٹیک نمبر واتس اپ نمبر میں ایڈ کیا پر اصلی کانٹیک نمبر ایڈ کریے گا تو دیکھ جو کانٹیک نمبر ہے اس کو میں میپ کر دیا کچھ اس طریقے جو ویریبل ایڈ کر رہے تھے اپنے تیمپ ریٹ پر جیسے 1 2 3 4 5 6 یہ جو ویریبل کی ویلیو ہے یہ ویلیو آپ کو یہاں پہ فیل کرنی ہے تو ویریبل ون پہ کیا تھا ویریبل ون میں تھا کسٹمر کا نمبر ویریبل 2 میں کیا تھا سٹیٹس کیا آیا ہمارے آرڈر کا پھر تھا پھر ایڈ کونٹیٹی اماؤنٹ اور شپنگ ایڈ 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 اسی طریقے جو ہمارے آرڈر کا سٹیٹس ہے دیکھ سٹیٹس کیا ہے دیلیوڈ مطلب آرڈر یہاں پہ دیلیوڈ ہو چکا ہے تو سٹیٹس اس لئے میں نے دیلیوڈ کر دیا پھر آتھ پروڈٹ کا نیم کیا پروڈٹ انہیں بائی کیا تھا انہیں بائی کیا تھا ہیڈ فون اس کو بھی میں میں میپ کر دیا پروڈٹ کی کونٹیٹی تھی تھی ٹو اس کے ورہ ٹوٹل اماؤنٹ کیا تھا ان کے پروڈٹ کا اماؤنٹ 5600 اور اس کے بعد آتا شپنگ ایڈرس تو 45 ABC Old City یہ تھا ان کا ایڈرس اس کے بعد کیا تھی ان کی سٹی اندور یہ تھا ان کا پوسٹل کوڈ کنٹری تھی ان کی انڈیا دیکھ سکتے پوری ڈیٹیلز میں نے یہاں پر سٹیپ ہوتی ہے کیونکہ جو بھی ڈیٹا میں نے آپ پہ میپ کیا یہ ڈیٹا آٹومیٹکلی نئے ڈیٹا سے چینج ہو جائے گا جب ہمارا ورکفلو ٹرگر ہوگا بڑی آسان شبدوں میں میں آپ کو سمجھاؤں تو جب بھی آپ گوگل شیٹ میں کوئی نئے آرڈر کی ڈیٹیس ایڈ کریں گے آپ کسٹمر کی جو کسٹمر کا نیم ہے ایمیل ہے کانٹیکٹ نمبر ریپ کا نیم کانٹیکٹ کی اماؤنٹ جو اپنے میپ کریں آپ آٹومیشن ورکفلو میں یا آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائیں جیسے آپ کو نئی ڈیٹیس ایڈ کریں گے گوگل شیٹ کی رو میں اس لیے میپنگ کرنا ہوتی ہے بہت زیادہ ایمپورٹن سٹیپ کیونکہ اگر میری ڈیٹا کچھ اس طریقے سے مطلب میری ٹائپ کر دیتا تو یہ ڈیٹا رہتا پر ہمارا آٹومیشن کام نہیں کرتا پھر ہمیشہ ویلیو سیم ٹو سیم پرمن کو ایک وات سب میسیج ان کے نمبر پر ہو جائے گا ریسی تو کلک کرتے ہم سیم سین ٹس کی بٹن پہ اور دیکھیں ہم پر ای پی ریسپونس 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 ہو چکا ہے اس کا مطلب ہمارے کسٹمر کو ایک وات سب میسیج جا چکا ہے چیک کرتا ہمارے کسٹمر کا وات سب اکاؤن تو آپ دیکھیں میں اپ اپنا نمبر ایڈ کر دی دی کنی کونٹ نمبر ایڈ کیا تا آپ دیکھ سکتا ہیں یہاں پہ ایک وات سب میسیج ریسی ہو اس کا مطلب جو آٹو میشن ہم نے بنایا ہے پیبل کنیٹ پہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے ہم نے پورا آٹو میشن بنا دیا جو ورک کرے گا انسٹینٹلی جیسے آپ گوگل شیٹ کی رو میں آرڈر کے سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو ایک وات سٹیٹس ہے وہ سب سے اہت ہوتا ہے تو آپ ریال ٹائم اپ ڈیٹ سپس کسٹیمر کو ڈائریک لی بھی سکتے کی ایک کلک سے اگر آپ بھی اس امیزنگ آٹو میشن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک پر ویڈیو دسکرپشن دوں گا جہا بھی نہیں دوستو آپ اور بھی اپلیکیشن کو کنیٹ کر سکتے پیبلی کنیٹ کی مدد سے اور اپنا من پسند انٹیگریشن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوئی داؤٹس ہیں تو آپ جا سکتے فورم پیبلی پیبلی پر آپ ہم کو میل کر سکتے سپورٹ ایڈ پیبلی پیبلی